اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزیز ناظرین آج ہم سورہ دعا کے فائدے پر بات کریں گے سورہ دعا قرآن کی بہترین صورتوں میں سے ایک ہے جس کو پڑھنے کے بھی اپنے ہی مخصوص قسم کے فوائد ہیں سورہ الدعا قرآن پاک کے تیسویں پارا کے اندر موجود ہے جیسے اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے ویسے ہی قرآن کو پڑھنے کا بھی اپنا مخصوص مقصد ہے جس سے رہنمائی کے ساتھ ساتھ برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اسی طرح سورہ دعا کو بھی اپنے مخصوص مقاصد کے لیے ہی پڑھنا بہت زیادہ بہتر ہے یہ بات جان لیں کہ جس سورہ کے جو مقاصد ہیں اس کو اسی کے لیے پڑھنا بہتر ہے اگر کوئی شخص اچانک غائب ہو جائے جس کی کوئی خبر نہ ملتی ہو تو اس سورہ کو روزانہ اسی مقصد کے لیے ورد کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں غائب واپس آ جائے گا یا پھر اس کی اطلاع مل جائے گی اگر کوئی شخص گھر چھوڑ جائے یا پھر کہیں بھاگ جائے تو روزانہ سورہ دعا کو 111 مرتبہ تلاوت کریں انشاءاللہ بھاگا شخص واپس آ جائے گا اگر آپ کو برے خواب آتے ہوں یا ڈر لگتا ہو تو سورہ دعا کو روزانہ سات بار سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں انشاءاللہ نہ ہی ڈر لگے گا اور نہ ہی برے خواب آئیں گے جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے مال میں برکت ہو اس کے رسک میں اضافہ ہو تو سورہ دعا کو روزانہ تین بار ورد کرنے سے انشاءاللہ تجارت میں نفع ہوگا اور مال و دولت میں برکت حاصل ہوگی جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو تو سورہ دعا کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس دفعہ ورد کر کے دعا کریں انشاءاللہ اولاد کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو سورہ الدعا کا ورد روزانہ کم از کم اکیس بار بعد از نماز عشاء شادی ہونے کے مقصد کے لئے پڑھیں انشاءاللہ بہت جلد شادی ہو جائے گی آپ جو بھی ورد کریں اس کے ساتھ درود ابراہیمی کا ورد اول و آخر لازمی کریں جس سے عمل اور بھی بہتر طریقے سے اثر کرے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ